آج بات کریں گے زاہدہ حسین کی جی ہاں ستر کے دشک کا ایک بہت بڑا نام ایک بہت نامی فلمی فیملی کی لڑکی جس نے کچھ بڑی فلموں میں کام بھی کیا اور زاہدہ ایک ایسی اداکارہ رہی جنہوں نے بڑی بڑی فلمیں بینہ کسی جھجک کے ٹھکرا بھی دیں فلم انڈسٹری کا ایک ایسا بھولایا جا چکا نام جس کی بوا کسی زمانے میں بھارتی فلم انڈسٹری کی سب سے ٹاپ ایکٹرس تھی اور جس کا بھائی آج کے زمانے کا بہت بڑا سٹار ہے زاہدہ کا جنب ہوا تھا 9 اکٹوبر 1944 کو ممبئی میں زاہدہ کی دادی بھی اپنے دور میں فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھی اور وہ پہلی محلہ تھی جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بطور میوزک ڈریکٹر اپنا کریئر شروع کیا تھا حالانکہ وہ خود بھی بہت اچھی گائے کا تھی اور فلمیں بھی پروڈیوس کیا کرتی تھی کہتے ہیں کہ کچھ فلموں میں تو زاہدہ کی دادی نے ایکٹنگ بھی کی تھی اور کئی دفعہ وہ فلموں کی کہانیاں بھی لکھا کرتی تھی ان کا نام تھا جدن بھائی جی ہاں خوبصورت اور زوردست اداکارہ رہی نرگز دت کی ماں جدن بھائی یعنی نرگز دت جاہدہ کی بوہا تھی حالانکہ نرگز دت جاہدہ کی سگی بوہا نہیں تھی جاہدہ جی کے پتا اختر حسین نرگز جی کے سو تیلے بھائی تھے جدن بھائی کے پہلے پتی نرودتم داس خطری اور بچو بھائی تھے اختر حسین انہی کی سنتان تھے یعنی زاہدہ نرودتم داس خطری کی پوتی ہیں جدن بھائی سے شادی کرنے کے لیے نرودتم داس خطری اور بچو بھائی نے اسلام دھرم گرہن کر لیا تھا حالانکہ جدن بھائی اور بچو بھائی کی شادی سفل نہیں رہی اور دونوں کا طلاق ہو گیا جدن بھائی نے دوسری شادی کی تھی ستار نواز استاد ارشاد میر خان سے ان سے جدن بھائی کو ایک بیٹا ہوا جن کا نام تھا انور حسین اور انور حسین ساٹھ اور ستر کے دشک میں فلم انڈسٹری کے نامی کریکٹر آرٹس تھے یعنی انور حسین جنہیں لوگ زاہدہ کے چاچا کہتے ہیں وہ بھی ان کے کوئی سگے نہیں بلکہ سوتے لے چاچا تھے جدن بھائی کی تیسری شادی ہوئی تھی موہن چند اتم چند تیاغی عرف موہن بابو سے موہن بابو نے بھی جدن بھائی سے شادی کرنے کے لیے اسلام دھرم گرہن کیا تھا اور اپنا نام عبدالراشد رکھ لیا تھا انہی موہن بابو کی بیٹی تھی نرگس یعنی نرگس زاہدہ کی بوا تو تھی لیکن صحیح نہیں بلکہ سوتے لی بوا بچپن سے ہی انہیں فلمی ماحول ملا تو اب بات کرتے ہیں زاہدہ کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے زاہدہ کے پتہ اختر حسین بھی اپنے وقت کے نامی فلم پروڈیوسر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں رنگ محل نامہ کے ایک سٹوڈیو کے مالک اختر حسین ہی ہوتے تھے جب ان کی ماں اقبال بیغم ہاؤس وائف ہوا کرتی تھی زاہدہ کے چار بھائی اور تین بہنیں تھیں حالانکہ ان کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ہے لیکن چونکہ زاہدہ ایک فلمی پریوار میں پیدا ہوئی تھی تو بچپن سے ہی انہوں نے فلمی ماحول کو بہت قریب سے دیکھا تھا محسوس کیا تھا چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے فلموں میں کام کرنے کی خواہش اپنے دل میں پالی ہوئی تھی اور جب زاہدہ بڑی ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ کیونکہ وہ ایک ایموشنل اور کافی سنسٹیو لڑکی ہیں اس لیے ان کے لیے فلم انڈسٹری سے بیسٹ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ شروعات میں نرگس نہیں چاہتی تھی کہ زاہدہ فلموں میں آئیں نرگس کو لگتا تھا کہ زاہدہ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے فلم انڈسٹری میں جانا ایک غلط فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ نرگس کے اس وچار سے زاہدہ سہمت نہیں تھی اس لیے انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ فلموں میں کام کرنے کا اپنا خواب ہر حال میں پورا کریں گی اپنی بھتیجی کا مجبوط ارادہ بھاپ کر نرگس نے بھی انہیں فلموں سے دور رہنے کی صلحہ دینا بند کر دیا اور ایسا ہوا کہ ان کا فلموں میں آنے کا ایک روڈ میپ ہی تیار ہو گیا کیونکہ ان کے گھر پر جو زیادہ مہمان آتے تھے وہ بھی فلمی دنیا کے لوگ تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب زاہدہ بڑی ہونے لگیں تو ان کے گھر آنے والے ڈیریکٹر پریڈیوسرس نے ان کے پتا سے کہنا شروع کر دیا کہ اب زاہدہ کو فلموں میں کام کرنے کی چھوٹ مل جانی چاہیے ایک انٹیویو میں خود زاہدہ نے بتایا تھا کہ ان کے پتا سے ملنے گھر آنے والا لگ بھگ ہر ڈیریکٹر پریڈیوسر یہی کہتا تھا کہ زاہدہ کو اب فلمی لائن میں اتارو ویسے بھی اس زمانے میں فلم انڈسٹری کے لوگوں کا ماننا تھا کہ فلمی گھرانوں کے بچے اگر فلم انڈسٹری میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے کسی وہ نہیں معلم تھا آگے چل کر اس کو نیپوٹیزم کا نام مل جائے گا خیر وہ جانتے ہوتے ہیں کہ فلم کیسے بنتی ہے شوٹنگ کیسے ہوتی ہے کیسے سب محول ہوتا ہے وہ سب جانتے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سارے لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے گرودت نے بھی انہیں اپروچ کیا تھا اور گرودت زاہدہ کو اپنی فلم کنیس سے لانچ کرنا چاہتے تھے گرودت تو زاہدہ کا سکرنٹس لینے کی پوری تیاری بھی کر چکے تھے لیکن چونکہ انہی دنوں گرودت کی شبی کچھ ایسی بھی بنی ہوئی تھی کہ وہ نئی لڑکیوں کو فلم انڈسٹری میں لانچ کرنے کے لیے بڑی بڑی گوشنائیں کرتے ہیں پھر چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو زاہدہ نے گرودت صاحب کے اس آفر کو کبھی گمبیرتا سے لیا ہی نہیں اور نہ ہی گرودت کی فلم کنیس کا بھی بن بھی پائی تو اچھا ہی کہ انہوں نے نہیں لیا حالانکہ زاہدہ کے انکار کرنے کے بعد گرودت صاحب نے سمی گریوال کو کنیس فلم کے لیے کاس کیا تھا اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سمی نے کنیس کے لیے کچھ ایکات سین چھوٹ بھی کیے تھے لیکن جب گرودت نے فلم کو بند کرنے کا اعلان کیا تو سمی گریوال سن کا کافی بیواد بھی ہوا اور سمی گریوال کو اپنی فیس نکلوانے کے لیے سینے آرٹس اسوسییشن میں گرودت کی شکایت تک کرنی پڑی تھی چلی زاہدہ کی کہانی پر واپس لوٹتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کی جب پروڈیوسرز اور ڈریکٹرز زاہدہ کو فلموں میں کام کرنے دینے کی بات ان کے پتا اکتر حسین سے جب بار بار کہنے لگے ریکوست کرنے لگے تو ایک دن انہوں نے خود زاہدہ سے کہا کہ کسی دن فری ٹائم میں تم ہمارے سٹوڈیو جاؤ اور وہاں اپنا ایک فوٹو سیشن کراؤ دراصل اکتر حسین جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیوں فلم انڈسٹری کے لوگ زاہدہ کو فلموں میں دیکھنے کے لیے اتنے اتاولے ہیں اس وقت زاہدہ کی عمر صرف پندرہ سولہ سال کی تھی پتا کے کہنے کے مطابق ایک دن زاہدہ سٹوڈیو پہنچ گئی وہاں ان کی ملاقات ہوئی اس وقت کے نامی سنیمیٹی گرافر فلی مستری سے اور وہاں سیٹ پر موجود تھے ڈریکٹر راج خوصلہ تو فلی مستری نے زاہدہ کی کچھ تصویریں کلک کی فلی مستری کو زاہدہ کی تصویریں بہت پسند آئیں اگلے دن صبح انہوں نے زاہدہ کے پتا سے کہا کہ ایک نئی فلم بن رہی ہے جس کا نام ہے ساجن کی گلیاں اور زاہدہ کو اس میں ہیروین کا رول مل رہا ہے آپ کہیں تو میں پروڈیوسر کو ہاں کر دوں اختر حسین نے وہ آفر سوکار کر لیا لیکن افسوس کی بجٹ کی کمی کی وجہ سے وہ فلم کبھی بن ہی نہیں پائی اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور زاہدہ کو کوئی نیا آفر ملا ہی نہیں اب ایک قصہ ہے ان کی دیوانن سے پہلی ملاقات کا ایک دن زاہدہ رات اور دن نام کی فلم کی شوٹنگ دیکھنے چلی گئی اس فلم میں زاہدہ کی بوہ نرگس کام کر رہی تھی اور فلم میں زاہدہ کے پتا اختر حسین ہی پیسہ لگا رہے تھے جس سٹوڈیو میں رات اور دن کی شوٹنگ چل رہی تھی اسی میں ایک دوسرے فلور پر دیوانند اپنی فلم تین دیویاں کی شوٹنگ کر رہے تھے اب شوٹنگ سے بریک لے کر دیوانند نرگس سے ملنے آئے شوٹنگ کے بریک میں جیسے آج کل بھی لوگ ملنے جاتے ہیں آج کل کام آتے ہیں پہلے زیادہ ہوتا تھا تو اس وقت زاہدہ بھی نرگس کے پاس ہی تھی اور اسی وقت دیوانند نے زاہدہ کو پہلی دفعہ دیکھا اور دیوانند کو جب پتا چلا کہ زاہدہ نرگس کی بتیجی ہے تو انہوں نے زاہدہ سے پوچھا سیدھے کہ بھئیہ تم کیا فلموں میں کام کرنا پسند کرو گی سیدھے دیوانند سامنے کھڑے ہو کر فلم میں کام کرنے کا آفر دے رہے ہیں اور بچپن کا خواب تھا زاہدہ کا تو سوال ہی نہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں زاہدہ نے کیا کیا کہ انہوں نے دیو صاحب سے کہا ضرور میں کروں گی کیوں نہیں زاہدہ کا جواب سن کر دیو صاحب بہت خوش ہو گئے اور کچھ دنوں بعد دیو صاحب پہنچ گئے زاہدہ کے گھر پہ انہوں نے زاہدہ کو اپنی فلم پریم پجاری میں سیکنڈ لیڈ ایکٹرس کا رول آفر کر دیا پریم پجاری سے ہی دیو صاحب بطور ڈریکٹر اپنی ایک نئی پاری فلم انڈسٹری میں شروع کر رہے تھے زاہدہ نے اب جب اپنا رول سنا تو رول انہیں کافی پسند آیا اور انہوں نے پریم پجاری میں کام کرنے کے لیے ہاں کہہ دیا فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی اور دنیا کے کئی دیشوں میں اس فلم کے لیے زاہدہ کو دیو صاحب اور فلم یونٹ کے ساتھ ٹرائول کرنا پڑا تو ایک طرح سے ایک شروعات ہو گئی ان کی دیو صاحب کے ساتھ لیکن کافی محنت کرنے کے باوجود بھی پریم پجاری کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنے میں دیوانند کو بہت لمبا وقت لگ گیا اس بیڈ ڈریکٹر ایل بی لچمن بھی زاہدہ کے پاس ایک انوکھی رات نام کی فلم کا آفر لے کر پہنچ گئے اس فلم میں سنجیو کمار اور پرکشت سہانی تھے اور فلم کے ڈریکٹر تھے اسیت سین جبکہ فلم کی کہانی لکھی تھی رشی کیش مکھر جی نے زاہدہ نے انوکھی رات بھی سائن کر لی ایک انٹیوو میں اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے زاہدہ نے کہا تھا کہ اس وقت سنجیو کمار بی گریڈ ایکٹر ہوا کرتے تھے جی ہاں سنجیو کمار بی گریڈ اور وہ خود بھی سنجیو کمار کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب انہیں پتا چلا کہ فلم کو رشی کیش مکھر جی نے لکھا ہے اور ڈریکٹر اسیت سین ہے تو انہوں نے فلم میں کام کرنے کے لیے ہاں کر دیا اور ادھر پریم پجاری کی شوٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس لیے زاہدہ نے انوکھی رات کی شوٹنگ کرنا شروع کر دیا شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی اور سال 1968 میں 1968 میں انوکھی رات نام کی فلم ریلیز ہو گئی جبکہ زاہدہ کی سائن کی ہوئی پہلی فلم یعنی دیوانند کی پریم پجاری انوکھی رات کے بھی دو سال بعد سال 1970 میں ریلیز ہوئی انوکھی رات تو باکس آفیس پر ایوریج رہی لیکن پریم پجاری کا چرچہ خوب ہوا زاہدہ کے کردار اور ان کے کام کو کافی پسند کیا گیا حالانکہ پریم پجاری فلم کے ساتھ کانٹروورسی بھی ہوئی لیکن اس کانٹروورسی کی بات پھر کبھی اور آپ کو بتائیں گے فلحال بات کرتے ہیں ان کچھ فلموں کی جو دیوانند صاحب کے لیے زاہدہ نے ٹھکرا دی تھی اور زاہدہ نے یہ فلم ٹھکرانے کا فیصلہ کیوں لیا تھا تو اس کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ پریم پجاری کے ریلیز ہونے کے بعد زاہدہ نوکیتن فلم کی نیو سنسیشن بن گئی تھی اب نوکیتن فلم کی اس زمانے میں بہت بڑیہ ریپوٹیشن ہوتی تھی زاہدہ کو بھی نوکیتن فلم سے چڑنے کے بعد بہت پیار دولار سب بہت کچھ مل رہا تھا اسی لئے جب سوشیل مجمودار زاہدہ کے پاس لال پتھر کا آفر لے کر گئے تو زاہدہ نے وہ آفر ٹھکرا دیا حالانکہ زاہدہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس فلم کے ایک سین میں راج کمار اپنا کتہ ان کے اوپر چھوڑنے والے تھے اسی لئے انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا بقول زاہدہ انہیں کتوں سے بہت ڈر لگا کرتا تھا انہوں نے ڈریکٹر سے سین بدلنے کو بھی کہا تھا لیکن جب ڈریکٹر نہیں مانے تو زاہدہ نے بھی اس فلم میں کام نہیں کیا اب ایک قصہ ہے کہ کیسے ان کی وجہ سے ہمامالنی کی قسمت بدل گئی تو فائنلی یہ والا جو رول تھا جو انہوں نے ٹھکرایا تھا گتے کی وجہ سے وہ چلا گیا ہمامالنی کے پاس اور اس رول کو ہمانے کے بعد ہمامالنی کا کریئر ٹریک پر آ گیا زاہدہ کو جتیندر کی ہمجولی بھی آفر ہوئی تھی لیکن انہوں نے اسے بھی ٹھکرا دیا بعد میں ہمجولی میں لینہ چندرہ ورکر نے کام کیا تھا کشور کمار کی جو وائف تھی ایک اور فلم تھی جس کا نام پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی اور وہ فلم بھی زاہدہ نے اسی لئے چھوڑ دی تھی کیونکہ اس میں ایک بلی کو گود میں لینا تھا جبکہ زاہدہ کو کتوں کے ساتھ بلیوں سے بھی الرجی تھی اتنی ساری فلم میں ٹھکرانے کی وجہ سے لوگ زاہدہ سے چڑنے بھی لگے تھے اور کچھ لوگ تو زاہدہ کو سبق تک سکھانا چاہتے تھے ان میں سے ایک تھے فیروز خان زاہدہ اور فیروز خان کے بیچ ناراضگی کا کیا قصہ تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن کسی دوسرے روز بتائیں گے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دیو صاحب کی یہ جو فلم ہے جو انہوں نے ٹھکرا دی یہ زاہدہ کے کریئر کی تیسری فلم تھی دیواند کے ساتھ ہی انہیں گیمبلر میں کام کرنا تھا وہی گیمبلر جس کا گیت چوڑی نہیں ہے میرا دل ہے آج بھی بہت لوگ پری ہے لیکن یہ فلم کچھ خاص کمال کر نہیں پائی اس فلم کے بعد جب دیواند نے ہرے رامہ ہرے کرشنہ فلم پر کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے زاہدہ کو اپنی بہن جنس کا رول آفر کیا زاہدہ تو یہ رول نبھانے کے لئے لگ بگ تیار تھیں لیکن ان کے بہنوئی امرجیت جو کی خود بھی ایک ڈریکٹر تھے انہوں نے زاہدہ سے کہا کہ لوگ تمہیں دیواند کی ہیروین کے روپ میں دیکھ چکے ہیں ان کی بہن کے روپ میں لوگ تمہیں سوئی کار نہیں کریں گے اور تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا بہنوئی کی بات مانتے ہوئے زاہدہ نے ہرے رامہ ہرے کرشنہ فلم چھوڑ دی اور فائنلی یہ رول مل گیا زینا تمان کو آپ کو بتاتے ہیں کیسے فلموں سے دور ہو گئیں زاہدہ ہرے رامہ ہرے کرشنہ کے بعد دیواند اپنی دنیا میں بزی ہو گئے زاہدہ کو فلم کے آفرس بلنے بند ہو گئے بڑی مشکل سے انہیں تین چور جو نائنٹین سیون میں آئی تھی اور پربھا جو نائنٹین سیونٹی تھری میں آئی تھی ایسی دو فلمیں ملی لیکن دونوں ہی فلاپ ہو گئیں زاہدہ کا حوصلہ اس سے ٹوٹ گیا انہوں نے اپنے پریمی اور بزنسمن کیسری نندن سہائے سے شادی کر لی اور فلم انڈسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائے بائے کر دیا شادی کے بعد زاہدہ شکوا جو کی نائنٹین سیونٹی فور میں آئی تھی اور نیلے ما جو کی نائنٹین سیونٹی فائیو میں آئی تھی ان دو فلموں میں دکھائی دیں لیکن یہ ان کے کریئر کا انت ہی ثابت ہوا اب پاربارک جیون کی اگر ہم بات کر رہے ہیں زاہدہ کے تو کیسری نندن سہائے اور زاہدہ آئی جو پتی پتنی ہوئے ان کے دو بیٹے ہوئے نیلیش سہائے اور برجیش سہائے ان کا بیٹا نیلیش سہائے فلم انڈسٹری میں ایکٹیو ہے حالانکہ ان کا کریئر کچھ خاص نہیں رہا نیلیش سہائے نے دوہزار گیارہ میں آئی گنیش آچاریا کی فلم انجل میں ایکٹنگ کی تھی اور دوہزار اکیس میں نیلیش نے پھر سے واپسی کی لیکن اس دفعہ وہ ڈیریکشن میں آئے انہوں نے سکویڈ نام کی ایک فلم لکھی اس کا ڈیریکشن کیا اس فلم میں ڈینی صاحب کے بیٹے رنزنگ ڈینگزوکپا نیموں کے بھومکا نبھائی تھی یہ فلم زی فائیف پر پریمر ہوئی اور یہ پہلی بھارتی فلم تھی جس کی شوٹنگ بیلورشیا میں بیلوروس جو کنٹری وہاں ہوئی زاہیدہ کے دوسرے بیٹے برجیش کے بارے میں فیلحال کوئی جانکاری نہیں ہے زاہیدہ اب ممبئی میں اپنے پروار کے ساتھ رہتی ہیں وہ اب دادی بن چکی ہیں اور ایک سکھی جیون بتا رہی ہیں سال دوہزار دو میں زاہیدہ نے دو دشن کے ذریعے ایک دفعہ پھر سے ایکٹنگ کی دنیا میں واپسی کی تھی دو دشن کے شو آمر پالی میں زاہیدہ نے سالوں بعد ایکٹنگ کی تھی اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی اور ٹی وی شو میں کام نہیں کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس سپرسٹار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا بھائی ابھی بھی ایکٹیو ہے وہ بڑا سٹار ہے ہم سنجدت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے بوا کے بیٹے ہوئے یعنی ان کے ففیرے بھائی ہوئے تو کچھ ایسی ہے زاہیدہ کی کہانی امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آگے بھی آپ ایسے بھولے بسرے چہروں کے بارے میں کچھ جاننا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو درشک ہیں وہ بڑھتے جائیں جیسے ہمیں اور بھی انکریجمنٹ بلے ہم اور بھی ایسی نئی نئی کہانیاں پرانے لوگوں کی نئی نئی کہانیاں آپ کے لئے لے کر آتے رہیں